السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے پہلے ختم کر دینا ضروری ہے کیا قربانی کا گوشت محرم کے آ جانے کے بعد استعمال کرنا اسے پکانا اور کھانا سب حرام ہو جاتا ہے کتنے دن تک قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس کو ہم سب غور سے سنیں بعد علاقوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ محرم کے آنے سے پہلے پہلے قربانی کا گوشت ختم کرنا ضروری ہے محرم اگر آ گئے اور پھر بھی قربانی کا گوشت ختم نہیں ہوا تو پھر قربانی کا جو بچا ہوا گوشت ہے وہ حرام ہو جاتا ہے تو کیا واقعی میں ایسا ہے یا پھر لوگوں کے بیچ میں یہ مسئلہ غلط پھیلہ ہوا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے ویسے تو قربانی کے گوشت کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاو غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی خوب دو اور جتنا ہو سکے جلدی اسے ختم کر دو زیادہ دن تک مت رکھو لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہر ایک پر لاغو نہیں ہو سکتا ہر ایک کیلئے ایسا کرنا ناممکن ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے جو مالدار نہیں ہوتے سال بھر میں بہت کم ان لوگوں کو گوشت کھانے کو ملتا ہے تو اگر ان کے یہاں قربانی کا گوشت ہو تو وہ زیادہ دن تک اسے اسٹوارک کر کے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کو گوشت اسٹوارک کر کے رکھنے کی ضرورت پڑے گی تو جب تک چاہیں قربانی کا گوشت اسٹوارک کر کے رکھیں چاہے ایک مہینہ چاہے دو مہینے یا چار چھے مہینے جب تک ان کے پاس گوشت صحیح سالم اسٹوارک رہ سکتا ہو تو وہ لوگ قربانی کا گوشت اسٹوارک کر کے رکھ سکتے ہیں مہارم کا مہینہ شروع ہونے سے قربانی کا گوشت ان پر حرام نہیں ہوگا لیکن جو لوگ مالدار ہیں تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جلدی سے جلدی ختم کریں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں اور غریبوں میں بھی بات کر جلد ہی قربانی کا گوشت ختم کر دیں زیادہ دن تک ان کے لئے قربانی کا گوشت اسٹوارک کر کے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جس طرح کم حیثیت والے لوگوں کے لئے قربانی کا گوشت رکھنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے جتنے دنوں اور مہینوں تک وہ چاہیں قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں اسی طرح مالدار لوگ بھی قربانی کا گوشت جتنے دن تک چاہیں رکھ کر کھا سکتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ ان کے لئے ایسا کرنا بہتر نہیں ہے البتہ یہ بات بھی ہے کہ قربانی کا گوشت محرم کے بعد جس طرح کم حیثیت والے لوگوں کے لئے استعمال کرنا حلال ہوتا ہے محرم کے آنے سے قربانی کا گوشت حرام نہیں ہوتا اسی طرح مالدار لوگوں کے لئے بھی محرم کے بعد تک قربانی کا گوشت حلال رہتا ہے تو قربانی کے گوشت کے متعلق یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اسے آئے بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ